سیاہ کاری کا معاملہ رک نہ سکا بارہ سالہ معصوم بچے کو بھی نہ بخشا گیا پانچوی کلاس کے تالویل کو مبینہ طور پر سیاہ کاری کا الزام دے دیا گیا دہرکی کے قریب تھانا کورٹ سی سبزل کی حدود میں بارہ سالہ بشیر احمد کو مبینہ طور پر سیاہ کاری کا الزام دے دیا گیا بشیر کے والد جمیل نے بتایا کہ ہماری زمینی تناسے پر اپنے رشتداروں سے لڑائی چل رہی تھی جس کی وجہ سے میرے رشتدار اس بار تمام حدے پار کر گئے اور میرے بارہ سالہ معصوم بچے پر مبینہ طور پر سیاہ کاری کا الزام لگا دیا اور اب ہماری رشتدار صدام کوبر، عمران کوبر، سرور کوبر اور دیگر میرے بچے کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ پولیس نے ابھی تک کوئی بھی کاروائی نہیں کی انہوں نے ڈی آئی جی پنجاب اور آلہ حکام سے مدد کی اپیل کی کہ مجھے تحافظ فرام کریں میرے بیٹے کو انصاف فرام کیا جائے